موسیقی سلام لیکن ویڈیو بہت کلر فول بہت لائیفل ہونے والی ہے آج کی ویڈیو امیزنگ اس لحاظ سے ہے کیونکہ جہاں میں جا رہا ہوں وہ جگہ بہت فیمس ہے اپنی اول ویلیوز اور کلچر کے لیے وہ جگہ بالکل فیمس ہے اور آپ یہاں پر اگر دوہ ایکسپیٹس ہیں تو ضرور آئے ہوں گے یہاں پر کئی بار یہ جگہ ہے سوکل واقرہ بہت ہی فیمس بہت ہی رناؤنڈ جگہ ہے یہاں پر آپ کو پل مانومنٹ نظر آئے گا یہاں پر آپ کو بیچ فیو نظر آئے گا سنسٹ کی وجہ سے فیملیاں کو بہت نظر آئیں گی چونکہ پچھلے پچھلے کافی عرصے میں یہ نوٹ آپریشنل تھا لیکن ابھی یہ فولی فریج آپریٹڈ ہے ہر طرح سے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اس جگہ کی سب سے پرائم لوکیشن پر آیا ہوں جی یہ ہے بکل اس سوکل واقرہ کی فوڈ سٹریٹ یہاں پر آپ کو مختلف شاپس بہترین طریقے سے ڈیزائنڈ ہر طرح کی کیزین آپ کو یہاں پر ساری آرثنٹک ڈشیس جو آپ جس طرح کی چاہتے ہیں ایسٹرن، کانٹینینٹل، ایٹیلین آپ کو ہر طرح کی اویلیویلٹی ملے گی یہاں پر آپ کو ساتھ ساتھ چونکہ ابھی ونٹر سیزن ہے تو بہت آپ لائیولی فیل کریں گے کیونکہ ایک کولڈ ویدر بھی ہے پرس آپ کو یہاں پر اچھے کیفیز اچھی ٹی شاپس اچھے یہاں پر آپ کو ہر قسم کے ریسنونٹ انظر آئیں گے اور بہترین ویو بھی آپ کو یہاں پر نظر آئے گا آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکراب نہیں کیا تو دو کمنٹ دو سبسکراب میں چینل دو لائک اور شیئر امانگ فرنس کولیگز اور فیملی کیونکہ موٹیوییٹڈ کیونکہ موٹیویٹڈ کیونکہ موٹیویٹڈ کیونکہ موٹیویٹڈ میں یہاں پر آیا ہوں ایک کھٹس فیسٹیول کے لیے جس کا نام ہے نامہ ونٹر فیسٹیول جو کہ میں آپ کو آگے دکھاؤں گا اس کی ویوز لیکن فیلحال آپ انجوائے کریں یہاں کے خوبصورت ریسٹورنٹس یہاں کی لائف ہیپننگز آگے آپ کو نظر آئیں گے یہاں پر بچوں کے لیے مختلف ایونٹس ہوتے ہوئے اور یہ جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں یہاں پر سنسٹ کے وقت ہوں اور یہ کتنے خوبصورت آپ کو کارٹس نظر آئیں گے یہاں پر اس طرح سے یہاں پر آپ کو بشور زمانہ آپ کو جتنی بھی چیزیں آپ بچوں کے لیے آپ کو چاہیئے وہ سب یہاں پر نظر آئیں گی میں ابھی آپ کو ایک کلوز یو دکھاؤں گا بیچ کا جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا کلوز بنا گیا ہے فوڈ سٹریٹس کو جو پرائم لوکیشن ہے اس کو بیچ کے ساتھ جہاں پر آپ پیٹ کے یہاں پر بھی آپ اتنا اچھا ٹائم سپینڈ کر سکتے ہیں اسپیشلی سیزنز میں اندر تو بہت کراوڈ ہوتا ہے لیکن ابھی چونکہ ونڈر سیزن ہے اس لئے یہاں پر اتنا رش نہیں ہے یہاں یہ ہے مارکٹ کا ایک نائٹ ویو آپ ایوننگ ویو دیکھ چکے ہیں یہ میں آپ کو نائٹ ویو دکھا رہا ہوں اور یہ یہاں پر ابھی ہر طرح سے ریڈی ہے ہر چیز اویلیبل ہے یہاں پر آپ کو یہ ایک اور ویو پوائنٹ ہے اسی لوکیشن کا اس کو آپ کائنڈ آف بندر بھی بول سکتے ہیں کائنڈ آف ویو پوائنٹ بول سکتے ہیں یہاں پر یہ اپنے احساب میں ایک الگ یونیک جگہ ہے آپ سے میں نے ذکر کرتا ہے پہلے بھی کہ یہاں پر بچوں کے لئے لائف ہیپننگز ہو رہی ہیں کتنے ایونڈز ہو رہی ہیں مختلف کارس ڈیزائن گئی ہیں آپ کو یہاں پر نظر آئیں گے مختلف رائڈنگ پر آپ کو نظر آئیں گے چھوٹے سے بڑے ہرسز نظر آئیں گے آپ کو ایسی کارس نظر آئیں گی جس میں آپ خود اور اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے انجوائے کر سکتے ہیں اس جگہ کو اور ایسی مختلف بچوں کے چھوٹی رائٹس نظر آئیں گے جو ایک پوری اس پرائم لوکیشن کے اندر گھوم رہی ہیں بچے بہت لائف فیل کرتے ہیں بچے بہت انتوسیاسٹک فیل کرتے ہیں جب وہ اسران کی ٹائٹس میں بیٹھتے ہیں بکوز ان کو ایک انجوائمنٹ ملتی ہے آپ بھی خوش ہوتے ہیں کہ بچوں کے اچھا ٹائم گزر رہے ہیں اور جتنا بھی آپ اس جگہ کو فیل کرتے ہیں وہ ہے یہاں پر لائٹنگ یہاں پر ہے وزیبلیٹی اس کی ویسے آپ کوئی جگہ بہت پسند آئے گی اور اب میں آپ کو بتاؤں گا نوہ ونٹر کارنیول کے بارے میں جو کہ سپیشلی ڈیزائن کیا گیا ہے کٹس کے لئے یہاں پر مختلف گیمز ہو رہی ہیں بچوں کے لئے یہاں پر مختلف ایونٹس کرا جا رہے ہیں جس میں ہر طرح کی گیمز کھیلے جائیں گی جس کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کچھ گیمز ہیں جو انہوں نے سپیشلی کو رکھی ہوئی ہیں جس کے اندر کارڈ بورڈ گیم نظر آئے گی آپ کو اس کے اندر ڈارٹس کی نظر آئے گی اس کے اندر کو بلون کی نظر آئے گی یہ ایونٹ کا پہلا حصہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں ابھی کہ یہ ایک پیڈنس کو یہاں پر ایز آرڈینس پٹھا گیا ہے اور ان فرنٹ اوڈ پیڈنس ایک چھوٹی گیمز کھیلے جا رہی ہیں بچے آپ کو پتا ہے لائن سے وہاں پر ان کو کھڑا کیا گیا ہے تاکہ وہ ایک ایک کر کے اس گیم کو پارسپیٹ کر سکیں اور اور بچے جو جو پارسپیٹ کرتے جا رہے ہیں ویسے ویسے ان کو گیوٹس بھی دی جا رہے ہیں as a kind of motivation because آپ ون ہو جائیں اور آپ کو گیوٹ نہ ملے تو it doesn't make sense that's why بچوں کو ایسے ایونٹس اتنے light ایونٹس کرائے جا رہے تھے کہ وہ easily اس کو کھیل سکیں اور آسانی سب آسانی گفٹس جیس سکیں اس لوکالٹی کے اندر دو ایریاز ہیں جہاں میں کھڑا ہوں اس ویسینٹی کے اندر آپ کو دو تین گیمز آپ کو نظر آئیں گی جس میں ایک ڈارڈ گیم ہوگی جس کے اندر یہ ایسا ایونٹ آپ کو ہوتا ہو نظر آئے گا اور ایک اور بلون ہٹنگ گیم ہے وہ بھی آپ کو آگے نظر آئیں گی بڑا لائیولی ان کو بنائے گیا ہے بڑا کلر فل بنائے گیا ہے اور ڈیزائنگ ہے اسپیشلی فور دا کٹس یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ آپ کتنا ایونٹس ایونٹ کرایا ہے یہ چھل چھلٹی گیمز یہاں پر رکھی گئی ہیں تاکہ آپ یہاں پر بچے آپ کے کھیل سکیں ایزیلی اور یہ ہے بلون ہٹنگ گیم جس کا میں آپ کو ذکر کر رہا تھا آپ سے پہلے اس میں جس اتنا ایزی ہے کہ اس کو ہٹ کرنا ہے انتہا آپ سکتے ہیں اور پر اپنے آپ اس کے اندر خود پارسپیٹ کر سکتے ہیں اس کے اندر خود پر سکتے ہیں اس کے اندر پر بچے کیا ہے سو گیمز اتنا لائٹ رکھے گئے تھے کہ ان کا مقصد ہے کہ بچوں کو یہاں سے ہٹھ کر بھیجنا تاکہ ضائع سی بات ہے کہ بچے خوش رہیں گے تب ان کا ایونٹ نہ سیکسسل ہو پائے گا یہ لوکیلٹی کا دوسرا ایریا ہے یہاں پر آپ کو تین چاہ مختلف گیمز نظر آئیں گی اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جیسے کہ پیرنٹس کو کتنا کراوڈ نظر آئے گا یہاں پر آپ کو والیٹیرز نظر آئیں گے کام کرتے ہوئے یہاں پر آپ کو اچھی منجمنٹ نظر آئے گی یہاں پر جو اس سب چیز کو سپروائز کر رہی ہے ون اپ دے گیمز جس کا میں نے ذکر کیا تھا میمری گیمز کا بکل آپ اس کو ون کرتے ہیں تو یہاں پر آپ سٹیمٹ ہوں گے اور سٹیمٹ ہونے کے بعد پھر آپ آلٹیمیلٹی کلیم کر سکتے ہیں اپنے گفٹ کے لیے بچوں کے لیے مختلف ہیلتی گیمز رکھی گئی ہیں اور ایسا پیڈنٹ میں آپ کو جیسے ذکر کیا تھا کہ آپ بھی اس گیم کو کل سکتے ہیں تاکہ ایسی گیمز ضرور انجوائی کرنی چاہیے ہیں ایسے ایونٹ میں ضرور آنا چاہیے ہیں آپ کے بچے بہت خوش رہیں گے آپ بھی اچھے ٹائمسپینٹ کریں گے اور اس طرح جوٹ مل جاتا ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں trcon سرور سرور س رہ آ کر سکتے ہیں جو جو lookinㅋㅋ as i discussed earlier thank you so much guys